اول راونڈر اماد بسیم نے حیران کن طور پر اچانک انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہا جا رہا ہے کہ اول راونڈر اماد بسیم نے مسلسل نا انصافیوں سے تنگ آ کر ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا سوشل میڈیا پر جاری بیان کے مطابق اماد کا کہنا تھا کہ وہ حالیہ دنوں میں اپنے بینل اقوامی کریئر کے حوالے سے کافی سوچنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا بلکل درست وقت ہے اماد نے پاکستان کی نمائندگی کو اپنے لئے احزاز کی بات قرار دیا اور کہا کہ اب ان کی نظر انٹرنیشنل سٹیج سے ہٹ کر اپنے کریئر کے اگلے مرحلے پر ہے اماد بسیم کے کریئر کا آغاز دو ہزار چھے میں ہوا تھا اور وہ انڈر نائنٹین ورلک اپ جیتنے والی قومی ٹیم کے رکن تھے اور دو ہزار آٹھ کے انڈر نائنٹین ورلک اپ میں انہوں نے پاکستان کی قیادت بھی کی قومی ٹیم میں شمولیت کے لئے انہیں مزید سات سال تک انتظار کرنا پڑا اور ان کے قسمت کا دروازہ اس وقت کھلا جب قومی ٹیم سعید اجمل کے متبادل کی تلاش میں تھی دو ہزار پندرہ میں زمبابے کے خلاف ٹی ٹوئنٹی میچ میں انہیں ڈیبیو کرایا گیا تھا جبکہ اسی سال جولائے میں انہوں نے سیرنگا کے خلاف نہ ونڈی ریبیو کیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اگلے ماہ 18 دسمبر کو اپنی 35 سالگرہ منانے والے احماد نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 986 رنز بنانے کے ساتھ ساتھ 44 وقتے بھی لی وہ ٹی ٹوئنٹی سپیشلس تصور کیا جا دے تھے جس میں انہوں نے ایک نف سینچری سکور کرنے کے ساتھ ساتھ 66 میچز میں 21 اشار یا ساتھ آٹھ کی عوصت سے پینسر پکٹے بھی حاصل کی وہ کیریبین پریمیر لیگ میں ایک عرصہ سے بہترین کھیل پیش کر رہے ہیں اور اس سال بھی لیگ کے سب سے بہترین ٹیم کے رکن تھے اور ان کی قیادت میں کراچی کینگس پی اے سال بھی جیت چکا ہے